بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی چیز سیدھی نہیں ہے صورت حال یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا معاملہ ہے انٹرنیٹ کا معاملہ جیسے ہی عدالتوں میں پہنچا ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے پیٹیشنز پائل ہو چکی ہیں اور ان کی فیرنگ بھی ہو چکی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سمات ہے اس کی لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی ایک آرڈر پاس کر چکا ہے اور ڈیٹیلز مانگ رہا ہے تو اس سے پہلے پہلے اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس سارے قضیے سے جان چڑھوانے کی کوشش کر رہی ہے اور شیزہ فاطمہ صاحبہ کا آپ نے سنا ہوگا انہوں نے کہا جی کہ یہ انٹرنیٹ جو سلو ہو رہا ہے یہ انٹرنیٹ ہم نے تو نہیں بند کیا نہ ہی ہم نے سپیڈ سلو کیا یہ تو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ جو لوگ وی پی این پہ چلے گئے ہیں اس لیے اب یہ از خود ایک مذہکہ خیص بات ہے جو سمجھتے ہیں آئی ٹی کو اور اس ساری چیز کو جو سمجھتے ہیں جو انجینئرز ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ کتنی اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی نہیں لیکن اگر ان کی یہ بات بھی مان لی جائے کہ یہ وی پی این کی وجہ سے ہوا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وی پی این پہ بھیجا کس نے ہے پوری قوم کو وی پی این پہ کس نے شفٹ کیا ہے اور اس وقت وی پی این کون استعمال کر رہا ہے اس وقت ساری کی ساری حکومتی مشینڈی جو ہے وہ وی پی این استعمال کر رہی ہے کیونکہ ان کا ٹویٹر ایکس اکاؤنٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے چل رہے ہیں تمام اوفیشلز جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ایکس کے ٹویٹر کے پاکستان میں وہ سارے کے سارے چل رہے ہیں جبکہ ایکس بین ہے پاکستان میں گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے غیر اعلانیہ پابندی لگائی ہوئی ہے لیکن وہ سارے چل رہے ہیں اور سارے کے سارے کیسے چل رہے ہیں وی پی این پہ چل رہے ہیں اور وی پی این پہ لے کے کون گیا اور وی پی این کا استعمال کون کر رہا ہے یہ بھی از خود ایک خبر ہے کیونکہ وی پی این کی وجہ سے اگر ہو رہا ہے تو وی پی این پر بھیفائی آپ ہی ذمہ دار ہوئے گورنمنٹ ہی ذمہ دار ہوئی جو یہ سارا کچھ کل رہی ہے کھیل کھیل رہی ہے اور بنادی وجہ یہی ہے کہ حقیقت حال پاکستان کے عوام جو ہیں وہ نہ جان سکیں اور حقیقت حال پوری دنیا تک پہنچنا سکے یہ ہے کیونکہ اس وقت ان کا بیانی اتنا کمی ضبوط ہے کہ آپ سوچ لیں کہ مری میں یوم آزادی کے موقعے پہ ایک ریلی تھی اور وہاں پہ نواز شیف صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی بینر لگی ہوئے تھے اور وہاں پہ کچھ کارکنان نے یا شہریوں نے انہوں نے اس پہ جوتے برسا دیئے اور اس پہ دہشتگردی کا مقدمہ درج ہوا ہے تھانا مری میں اور دہشتگردی کا مقدمہ کیونکہ آپ نے ایک سابق رہنما پہ بینر پہ جو ہے وہ جوتے مارے تھے تو اس سے آپ خود اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کتنی وہ ہے سکت باقی رہ گئی ہے اگر پاکستان کے عوام جوتے مار رہے ہیں تو بجائے اس کے کے وجہ جانے کے جوتے مارے کی جا رہے ہیں اور ویسے بھی جوتے کونسا تشویر پہ جوتے لگے تو اس میں کونسی ایسے قیامت آگئی لیکن اس پہ بھی دہشتگردی کا مقدمہ درج ہوا ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اگر ہم اس پہ دہشتگردی کے مقدمہ درج ہونے شروع ہو گئے تو پھر پاکستان میں جو اس وقت بنیادی انسانی حقوق بھی پامالی اور پوری دنیا میں جس کی وجہ سے ایک جگہ ہنسائی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں بہرحال یہ سارے کچھ جو ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب قاضی صاحب کا جو ہے وہ جو گرفت ہے ان کی کمزور ہوتی جا رہی ہے اور قاضی صاحب جو ہیں وہ کافی مشکلات کا شکار ہیں اور ایسی مشکلات جن کے بارے میں بیان کرنا بھی مشکل ہے اس لیے قاضی صاحب کے بارے میں یہی ہے کہ وہ آرام سے رخصت ہو جائیں اور ریٹائرمنٹ لیں اور ہو سکتا ہے پہلے لے لیں کیونکہ پہلے لے لینے سے زیادہ بہتر ہے اور ادروائی جو ان کا جو پورے کا پورا رول ہے پاکستان کے سیاسی نظام میں اور اس وقت جو جالی نظام حکومت ہے اس میں وہ بہت زیادہ متنازع بھی ہے اور بہت زیادہ کھل کر سامنے آ چکا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اور یہ سارے بہرانوں کے ذمہ داروں میں میں سے اگر تین خطائیون کے جائے تو ان میں سے ایک قاضی صاحب نکلیں گے بہرحال دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب بھی ہیں وہ اپنی مدت پوری کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ جو ایکسٹینشن کا خواب دیکھ رہے ہیں اس وہ خواب جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہیں دور دور تک بھی ایسے اشارے نہیں مل رہے کہیں سے بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ قاضی صاحب جو ہے وہ ایکسٹینشن لے سکیں گے یا موجودہ جالی رجیم جو ہے ان کو ایکسٹینشن دے سکے گی یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوئسٹن ہے جو کہ آنے والے دنوں میں بہت جلد حل ہو جائے گا کیونکہ ان کے اٹھ سٹھ دن رہ گئے ہیں اور اٹھ سٹھ دن ایک ایک دن کیونکہ ان پر بھاری گزر رہا ہے پچھلے دنوں چلیں صورتحالی ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بھی انہوں نے کافی کچھ بیان کیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف متحرک ہونے جا رہی ہے سیاسی جلسے کرنا چاہ رہی ہے سیاسی آزادیاں حاصل کرنا چاہ رہی ہے تو بائیس اگست کو اسلام آباد میں جلسہ ہے اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور پنجاب میں بھی متحرک لوگوں کو کیا جا رہا ہے اور آج لاہور میں بھی کھاریاں میں بھی کافی چھوٹی موٹی جتنی بھی ہیں ریلیاں ایک تحریک پیدا ہو چکی ہے اور لوگ نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور دیگر جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ مطالبات کیے جا رہے ہیں تو بائیس اگست کا جو جلسہ ہے اس کے لیے خیبر پختونخواہ کی گورنمنٹ نے اعلان کیا بریشتر سیف نے اور اس میں نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں اور دیگر کو خیبر پختونخواہ سے بہت بڑا جروس جو ہے وہ آئے گا اور انہوں نے فیڈل گورنمنٹ سے خاص طور پر یہ کہا ہے اور پنجاب گورنمنٹ سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی روکاوٹیں کھڑی نہ کریں اور اگر روکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ہوگی فیڈل گورنمنٹ پہ مسلم ایگ نواز کی حکومت پہ اور پنجاب مریم نواز کی حکومت پہ اگر ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ خیبر پختونخواہ سے جب آپ داخل ہوتے ہیں اٹک پل سے تو وہاں سے پنجاب سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ حکومت ہے پنجاب میں جناب مریم صاحبہ کی جالی سرکار ہے فارم سنتالیسی سرکار ہے تو اٹک سے ہی یہ جو ہے اٹھ مکک اٹھ مٹک کا شروع ہو جائے گا اور وہیں سے کام شروع ہو جائے گا کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے جب وزیر علیہ خیبر پختونخواہ تھے پرویس کھٹک صاحب ان کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی تھی اور ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا تو یہ آنکھ مچولی کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اجازت بھی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جلسہ کیسے ہوتا ہے دوسری جانب شیر افضل مروس صاحب جنہیں وہ نکل چکے ہیں میدان میں اور کل مانسیرہ کا جو جلسہ تھا وہ کافی بہت زیادہ بڑا جلسہ تھا اور ہزاروں نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ جو تھے وہاں پہ آئے اور وہ اس جلسے میں شریک ہوئے تو مومنٹم بنا ہوا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات پاکستان کے عوام کے حالات بہت ہی پتلے ہو چکے ہیں اور کسی قسم کا کوئی کہیں سے بھی ان کو کوئی رلیف نہیں مل رہا ایک زبانی جمع خرچ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن رلیف نہیں مل رہا تو لہٰذا خیبر پاکستان خار کی حکومت بائیس اگست کے جلسے کی باقاعدہ طور پر تیاری کر رہی ہے اور ایک بہت بڑا جلوس لے کر وہ داخل ہوں گے اور خیبر پاکستان خار کے عوام جو ہیں وہ بھی پہنچیں گے اس جلسے میں پنجاب بھر سے لوگ آئیں گے تو دوسری جانب شرف ظلم صاحب کو میں نے بتایا کہ آج ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ان کی آنکھ میں چلی ہوئی پولیس کے ساتھ لیکن وہ محفوظ رہے اور گرفتاری سے بچ گئے آگے بڑھتے ہیں آج پریس کانفرنس کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے سلمان اکمراجہ صاحب تھے دیگر غنمہ تھے سویب شہین صاحب تھے اور شاہ حمد قریصہ صاحب کی صاحبزادی تھی سب نے مل کر شوقت بسرا صاحب تھے تو سلمان اکمراجہ صاحب نے واحد طور پر یہ کہا ہے کہ ان ساری پریس کانفرنس میں جو بنیادی بات ہے انہوں نے مہبان قریشی نے بھی بتایا اور سلمان اکمراجہ صاحب نے بتایا کہ بقاعدہ طور پر جس ان کو آٹھ فروری کو ہم جیت چکے تھے الیکشن ہمارا ہے لیکن نو فروری کو الیکشن جو ہے وہ چوری کر لیا گیا سارے کا سارا اور سلمان اکمراجہ صاحب نے آج پہلی دفعہ انہوں نے اپنی ساتھ ہونے والی جو ہے زیادتی اس کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی صورت میں آٹھ اور نو فروری کو جو فراڈ ہوا اسے سامنے لائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھوں گا اور انہوں نے کہا کہ جب پولنگ سٹیشن پہ میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ میرے تھے اور میں جیت چکا تھا اور جب ہم ریزلٹ لینے گئے تو مجھے گریبان سے پکڑ کر گردن سے دبوچ کر مجھے باہر دھکیلا گیا باہر پھینکا گیا اور میری اہلیہ جو کہ پولنگ ایجنٹ تھی ان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا لہذا انہوں نے کہا کہ ہم قومی مجرموں کو یہ قومی مجرم ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو ہم کسی بھی صورت میں معاف نہیں کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو پنجاب میں پنجاب اور ٹوٹل مجموعی طور پر انہوں نے کہا کہ تقریباً اسی پچاسی سیٹیں ہیں قومی اور سبائی اسمبلیوں کی جو کہ چیلنج ہوئی ہوئی ہیں تیہتر قومی اسمبلی کے ہلکوں کی پیٹیشن دائر کی گئی ہے جس میں چالیس پنجاب پنجاب سے ہیں اور باقی کراچی پورے کا پورا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سارے کے سارے ہمارے الیکشن ٹربیونل کے یہ سارے فیصلے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سارا الیکشن چوری ہوا ہوا ہے اور اگر یہ الیکشن ٹربیونل کے ذریعے فیصلے ہو جاتے ہیں تو پنجاب کی گورنمنٹ مریم سرکار نہیں رہتی اور مریم سرکار جالی سرکار جو ہے وہ چھٹی ہو جائے گی اس کی شہواز سرکار کی بھی چھٹی ہو جائے گی اور یہ گورنمنٹ ملے گی پاکستان تحریک انصاف کو اور انہی کی حکومت ہے پاکستان کے عوام نے انہی کو ہی منتخب کیا ہوا ہے کراچی کا سو فیصد جو ہے وہ منڈٹ جالی ہے اور اسی طریقے سے سمابی اطاہر نے اپنے حلقوں کے بارے میں بتایا اور شویب شہین صاحب نے بتایا کہ راول پنڈی ڈیویزن کے بارے میں سمابی اطاہر نے بتایا کہ وہ پورا جیت چکے تھے اور مہربانو قریشی نے اپنے ملتان کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا جی تحریک انصاف نے اکیس خواتین کو نامزد کیا لیکن انہیں ہیرہ پھیری سے باہر رکھا گیا اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے سوال ہے کہ ہم کہاں جائیں اور ہمیں کون انصاف دے گا اور کیا ہم اس کو الیکشن کہہ سکتے ہیں اس کو کچھ اور نام دیں گے تو زیادہ بہتا ہے تو شویب شہین صاحب ہیں جو بات بتائی جی انہوں نے کہا کہ یہ قیسے ممکن ہے کہ ووٹوں کی گنتی بات میں کرتے ہیں اور نوٹفیکیشن پہلے آ جاتا ہے اور یوسف صاحب گلانی بھی ہارے ہوئے تھے نواز شیف صاحب ہارے ہوئے ہیں مریم صاحب ہارے ہوئے ہیں شباہ شیف صاحب ہارے ہوئے ہیں ایاز سادس صاحب ہارے ہوئے ہیں اور انہوں نے سارے رہنمائوں کے لہور کے سارے رزلٹ انہوں نے بتایا تو بہت سارے جو ہیں یہ نتائج جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ انتظار ہو رہا ہے ہمارا کہ ہم ہمارے کیس جائیں اور دوبارہ صرف صرف شروع کیونکہ اس وقت جو دو نمری چل رہی ہے جو بائیمانی چل رہی ہے وہ چل رہی ہے جی جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے ووٹ ہیں ڈالے گئے ووٹ جو کہ ویلڈ ہیں ان پہ ڈبل مہریں لگا کر دفتروں میں بیٹھ کے یعنی کہ بند کمروں میں بیٹھ کے ان پہ ڈبل مہریں لگائی جا رہی ہیں لگائی جا رہی ہیں بیلٹ پیپر پہ اور دوبارہ گنتی کے نام پہ جو ہے الیکشن کمیشن ری کاؤنٹنگ کے نام پہ وہ ریجیکٹ ووٹ کر رہا ہے اور ریجیکٹ ووٹ کتنے ہو رہے ہیں پندرہ ہزار بیس ہزار سترہ ہزار اٹھارہ ہزار پچیس ہزار اس طریقے سے ریجیکٹ ووٹوں کی تضار ہو رہی ہے یعنی کہ ووٹ مسترد کیا جا رہے ہیں جو کہ ویلڈ تھے تو یہ سارا کچھ انہوں نے کیا جا رہا ہے اس کے سرے شوقت بسرا صاحب نے یہ کہا کہ بہاول نگر میں جو ایک سیٹ ہے وہ پچاس کروڑ روپے کی بکی ہے اور انہوں نے اجاز الحق صاحب کی سیٹ پہ جو کہ وہ اجاز الحق صاحب کے مددے مقابل تھے اور انہوں نے یہ الزام آئیت کیا انہوں نے کہا جی پچاس کروڑ روپے کی سیٹ جا ہے وہ بکی ہے جبکہ جوید لطیف صاحب پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ شکہ پورا میں پانچ سیٹیں جو ہیں وہ نوے کروڑ روپے کی بکی ہیں تو اس لیے اس طرقے سے سمابی اطاہر نے بتایا راولپنڈی پورے ڈویجن کا انہوں نے کہا جی قاضی فائصہ سے کلاب ادم اعتماد کی پیٹیشن تائر کی ہے اور قاضی فائصہ ہمارے کیسز سے الگ ہو جائیں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور ایسا انہوں نے کہا دوسری جانے کی فائصہ ہمید صاحب کے بارے میں بھی سواد ہوئے انہوں نے کہا فائصہ ہمید کا معاملہ فوج گاندرونی معاملہ ہے جنہوں نے بھی مداخلت کیے ان کا حساب ہونا چاہیے آج جو اسٹیبلشمنٹ مداخلت کر رہی ہے یہ کس کو نہیں پتا شیف شہین صاحب نے کہا اور ججز نے لکھ کر دیا ہے کہ ہماری راہ میں رکاوٹ ایجنسیز ہیں لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ماضی کے لوگ بچ جائیں اور موجودہ لوگ بچ جائیں یہ نہیں ہوگا اور یہ سارے کا سارا اگر حساب ہوگا تو پھر اکراس تاب بورڈ ہوگا اجازت دیدی اللہ حافظ